چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوش خبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغا تمہیں یاد کرتا ہوں مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی سلامتی ہو پروگرام خدا ان کی آواز میں میں بابر ایمینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز زہور الدین یہ مختلف بائبل سکولز میں خدا ان کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں اور بشارتی اور پاسبانی خدمت کے لیے جہاں پر بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے وہاں پر یہ پہنچتے ہیں اور خدا ان کا کلام ان کے درمیان باڑتے ہیں ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں خدا ان کی مسیح کے بزرگ قادر زندہ نام میں میرے عزیزو آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور مسیح میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی چینل کا ان کی ساری ٹیم کا جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں خدا کے زندگی بخش عبدی کلام کو اب تک جو ہیں وہ پیش کر سکوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے خدا ان کا جو مجھے جگہ بجگہ اپنے نام جلال کے لیے اور اپنی زندگی بخش عبدی کلام کے خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے ہم کرسمس سیزن کے اندر میرے عزیزو داخل ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کرسمس کے تعلق سے خدا یسو مسیح کی پدائش کے اوپر پیغامات لوگ ریکارڈ کروا رہے ہیں سن رہے ہیں اور خدا نے کل مجھے بھی یہ اس چینل کے وسیلہ سے دعوت ملی اور میں نے خدا کی حضور میں جھکا ہم پیشتر خدا یسو مسیح کی پدائش کو سٹیڈی کریں پہتر ہے کہ ہم سب سے پہلے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر دیکھیں کہ خدا یسو مسیح وہاں ہمیں کہاں کن کن مقامات پر نظر آ رہے ہیں غیر قوم کا یہ تصور ہے غیر قوم کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید خدا یسو مسیح کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ نیو ٹیسٹرمنٹ سے نظر آتا ہے ان کی پدائش سے آن وڈ آگئے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ہم بقاعدہ طور پر اس سٹیڈی کو لے کر چلیں گے تاکہ سننے والوں کے لیے جو خدمت کے اندر ہیں کسی بھی طور پر خدمت کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں جو ایماندار ہیں جو بائبل سٹوڈنٹس ہیں ان کی روحانی ترقی ہو اور وہ خدا کی کلام کو ترتیب وائز سٹیپ بیس سٹیپ جو ہیں وہ سیکھیں اور ان کی ترقی کا بحث ہو اور وہ یہی تعلیم کو آگے لوگوں تک پنچائیں تاکہ لوگ خدا کی کلام کی شہادتوں کو اس کی سچائیوں کو جانیں سمجھیں اور خدا کے اور زیادہ جلال میں اور اس کی قربت میں بھر سکے ہم اول ڈیسٹرمنٹ کے اندر یسو مسیح کے ظہور کو بھی دیکھتے ہیں خدا ہم یسو مسیح جب خدمت کر رہے تھے اپنی زمینی خدمت میں تو لوگ جو ان کے اگین سے جو ترہ ترہ کے سوال پھنسانے کے لیے کرتے ہیں آج بھی غیر قوام بہت ساری کوئسٹن کرتی ہے اور اس کے پیچھے پر پزے کیا ہے لوگوں کو پھنسایا جائے اماندار کو پھنسایا جائے ان کو لا جواب کیا جائے تاکہ وہ لا جواب ہو کر وہ اکنالج کریں کہ ہم سچائی پر ہیں یسو مسیح کو بھی جو بزرگ یہودی تھے فقی فریسی تھے شرعہ کے عالم تھے وہ پھنسانے کے لیے سوال کرتے تھے خدا ہم یسو مسیح کہتے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور یہاوہ میرا باپ ہے اس بات کو سن کر وہ حیران ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کفر بگتا ہے کیونکہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے آئے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس سے آگے جائیں گے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر دیکھیں گے کہ خدا ہم یسو مسیح کہاں کہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں مقدس یوہنہ رسول کا انجیلی بیان اس کا آٹھوان باب اور اس کی چھپن آیت سے لے کر اٹھاون آیت تاکہ ہم تلاوت کریں گے خدا ہم کے زندگی بخش کلام کے اندر لکھا ہے تمہارا باب ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تُو نے ابراہم کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین سو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیالوگ سے ہو رہے ہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ خدا ہم یسو مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہم پیشتر اس سے کہ پیدا ہو میں اس سے پہلے سے ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یسو مسیح عزلی عبدی خدا ہے ہم یسو مسیح کو جو عزلی عبدی خدا ہے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر ہم دیکھیں گے اور ہم اس سیریز کو لے کر چلیں گے اور اول ٹیسٹرمنٹ کی میجر پرافیسز کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم نیو ٹیسٹرمنٹ کے اندر آئیں گے نیو ٹیسٹرمنٹ کے اندر تجسم المسیح کے اوپر ہم سٹیڈی کریں گے اور مسیح کی الہویت اس کی ڈوینیٹی کو سٹیڈی کریں گے اور ایک اور بہت اہم سوال جو غیر قوام میں بہت وائرل ہو چکا ہے میں نے ابھی تک اس سوال کے بقاعدہ جواب کو کسی خادم سے نہیں سنا سب کو آتا ہے جواب سب جواب سے واقف ہے لیکن ضروری ہے کہ خادمین بقاعدہ طور پر اس سوال کا جواب ریکارڈ کرائیں غیر قوموں تک پہنچائیں تاکہ غیر قوم مطمئنوں تسلی پائیں اور خدا میں یسو مسیح کی الہویت کو جانیں اس کی صداقتوں کو اس کی قدرت کو جان کر اس سے قبول کریں سوال یہ ہے کہ کہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسیح نے یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں اور تم میری عبادت کرو ہم اس سوال کو بھی سٹیڈی کریں گے اور بقاعدہ ترتیب کے ساتھ سٹیڈی کریں گے سو ہم اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں یہاں پر ان خدا ہم یسو نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں آئی ایم میں ہوں اور یہ ہوا بھی اول ٹیسرمنٹ میں یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں سو سیم ٹائٹلز استعمال کیے جارہے ہیں خدا ہم یسو نے کہا تمہارا باپ ابراہم یہ خدا ہم کے کلام میں لکھے تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا آمین ہم دیکھیں اول ٹیسرمنٹ کے اندر کہاں پر ابراہم نے خدا ہم یسو مسیح کو دیکھا کہاں پر انکانٹر ہوا کہاں پر آمنہ سامن ہوا آئے میرے ساتھ نکالی گا خدا ہم کے کلام میں سے پدائش کی کتاب اس کا چودمہ باب اور اس کی اٹھارویں اور انیس وی آیت کی ہم سٹڈی کریں گے پدائش چودمہ باب اور اس کی اٹھارویں اور انیس وی آیت کی ہم سٹڈی کریں گے بائبل مقدس میں پدائش اٹھارہ اس کی چودہ اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکہ دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہم مبارک ہو آمین ابراہم میرے عزیزو جس دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا اور اس نے دیکھا بھی خدا ہم کو یہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں پدائش چودہ باپ کے اندر جب ابراہم پانچ بادشاہوں کو شکست دے کر اپنے بھائی کو واپس لے کر آ رہا ہے تو وہاں پر اس کے استقبال میں اس کو ملنے کے لیے ملک صدق جوہاں وہ یہاں پر سردار کاہن آتا ہے اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کہن تھا اس میں ملک صدق سالم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کہن تھا تین چیزیں ملک صدق کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ شالیم یعنی سالم کا بادشاہ تھا نمبر دو وہ ابراہم کے لیے روٹی اور انگوروں کا شیرہ لائے ہیں تیسری بات ملک صدق کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں وہ یہاں پر ابراہم نے خدا کو دیکھا ہے ملک صدق کے تعلق سے جو سلامتی کا شہزادہ ہے اور اس کے حق میں ہم ایک اور حوالہ سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے پر ابراہم سعاد باب اور اس کی پہلی تین آیات کے ہم سٹیڈی کرتے ہیں ابراہم سعاد باب اور اس کی پہلی تین آیات میں لکھا ہے اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کہن ہمیشہ کہن رہتا ہے جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دیئے کی دی یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راستبازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی سلا کا بادشاہ یہ بے باب بے ماں بے نصب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ تھرا آمین بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ تھرا سو ملکہ صدق یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کے بیٹے کا مشابہ تھا رہا ہے یسو مسیح اس کے حق میں ابراہم کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا اور اس نے دیکھا بھی اور خوش ہوا جب ملکہ صدق کی صورت میں اور ملکہ صدق جو سلامتی کا شہداد ہے آج تک کوئی شخص اس جگہ کو جو سلامتی جس جگہ کا وہ بادشاہ تھا سلامتی کا شہر اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکا یہ پکچر کس کی ہے یہ پکچر یسو مسیح کی ہے اول ٹیسٹیمنٹ کا اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم کو ملا ہے ابراہم کے پاس روٹی اور میں لے کر آیا ہے ہم روٹی اور میں کے طالق سے دیکھتے ہیں خدا ہم یسو مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں اور روٹی کیا کرتی ہے ہمیں زندگی بخشتی ہمیں قوت دیتی ہے یوہنہ کی انجیل کے اندر اس کے چھٹے باپ کے اندر خدا ہم یسو مسیح نے کہا بیابان میں تمہارے باپ دادا نے روٹی کھائی اور وہ مر گئے لیکن میں اسمان سے وہ روٹی تمہارے لیے آیا ہوں جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا نہ وہ بھوکا رہے گا اور نہ پیاسا رہے گا زندگی کی روٹی میں ہوں اور اس کے بعد شیرے کے تعلق سے خدا ہم یسو مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور انگور کا حقیقی درخت کیا کرتا ہے انگور جو ہے اس کا شیرہ استعمال کیا جاتا ہے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر زیافتوں کے اندر شیرے کو اس کے جوس کو وائن کو لوگ مہمانوں کے آگے پیش کرتے تھے اور پہلا موجزہ بھی یہی ہم دیکھتے ہیں خدا ہم یسو مسیح نے جو پہلا موجزہ کیا وہ پانی کو انگوروں کے راست کے اندر میں میں تبدیل کیا ہے اور انگوروں کا راست کیسے نکالا جاتا ہے اس کو جب تک روندتے نہیں وہ راست نکلتا نہیں مسیح ہمارے گناہوں کی موافق کے لیے روندہ گیا ہے اور اس کا بیش قیمت بے ابلہو ہماری عبدی مخلصی کے لیے بہایا گیا ہے اس نے صلیح پر اپنا بیش قیمت بے ابلہو میرے عزیزو ہماری عبدی مخلصی کے لیے بہایا اور ہمیں عبدی اپنی بادشاہ میں شامل کر لیا ہے سو بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ نکالی گا زبور ایک سو دس اور اس کی چار آیت میں نکالی میرے ساتھ زبور ایک سو دس اور اس کی پہلی چار اس کی چار آیت ہم سٹڈی کرتے ہیں خداوں کے کلام میں لکھے ہیں خداوں نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کہن ہے خداوں تیرے دین ہاتھ پر اپنے کہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا وہ قوموں میں عدالت کرے گا وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا آمین سو بائبل مقدس کے اندر زبور ایک سو دس اس کی چار آیت کو ہم نے سٹڈی کیا ہے اور خدا کی کلام میں لکھے خداوں نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کہن ہے یہ یہاوہ خدا کس سے مخاطب ہے اپنے بیٹے یسو مسیح سے مخاطب ہے اور پہلی آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کلیریٹی ملتی ہے اور یہ زبور دعود نبی کا زبور ہے یہاں پر لکھے یہاوہ نے میرے خداوں سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں خداوں تیرے زور کا اصحا سیون سے بھیجے گا آمین سو یہاوہ دعود کہتا ہے کہ یہاوہ نے میرے خداوں سے کہا اور یہاوہ کے لیے بائبل مقدس میں جو اردو میں ورڈ لکھا گیا ہے خداوند ہی ہے اور خداوند سے مراد یہ ہے کہ میرے نجات دہندا یہاوہ نے میرے خداوں سے کہا میرے مالک سے کہا یسو مسیح سے کہا کہ تُو میرے دہنی طرف آکے بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں سو اب تک کہن ہے اور بائبل مقدس میں لکھے اب تک یہ ملکِ صدق کا بادشاہ اب تک یہ کہن ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا کہن ہے میرے سیزو اول ڈیسرمنٹ کے اندر ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ ابراہم جس دن کا مشتاق تھا اس نے خدا نے یسو مسیح کو دیکھا اس سے ملاقات کی اور خدا نے اسے برکت دی اور ابراہم جو شریعت سے پہلے کا تھا اس نے بہترین چیزوں کا دسویں اسے نکال کر ملکِ صدق سردار کاہن کو پیش کیا اور لاوی جو دوسروں سے دھائیقی لیتا ہے جو اس کے صلح میں تھا ابراہم نے اپنے بیٹے لاوی کی بھی دھائیقی جو ہیں وہ ملکِ صدق سالم کے بادشاہ سردار کاہن کو دیئے آمین خدا ہمیں اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دیں آمین آئی ہم اپنے سنوں کو خدا ہم کی زندہ پاک حضوری میں جھکائیں اور ہم دعا کریں یہ ہوا آسمانی باب ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے فضل رحم کے لیے تیرے طرس کے لیے تیری عبدی نچاد کے لیے جہاں تُنے ہمیں انعیت کی ہے اور تیرے بیٹے یسو مسیح کے لیے جس میں ہم کسرت کی زندگی رکھتے ہیں آسمانی باب یہ تعلیم کا سلسلہ جب تک جاری رہتا ہے اور جتنے لوگ اس تعلیمی سلسلے کو سنتے ہیں برکت مائیں ان کے روحانی ذہن روحانی آنکھیں روحانی کان کھلیں اور وہ تیری الہیت کو خدام یسو جانے وہ تیری قدر سے واقف ہوں اور اے خدام اس بات کو جان لیں کہ دنیا میں انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار فقط یسو مسیح کے پاس ہے خدام تو ہی عزلی عبدی خدامد ہے اور تُو نے ہی سب چیزوں کو خلق کیا اور تُو نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یہو باب تیرا فضل تیری شفقت رحمت ہمیشہ ان تمام حاضر چمائٹ پر اور ہم سبوں کی زندگی و گھرانوں پر اب تک قائم رہے یسو مسیح کے بزرگ قادر زندہ نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین